اینیمل سیل پوائنٹ کے معزز مہمان ہو میں خوبہ محمد ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے پاس مازڈری فارم کی کاؤز لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ فور سیل ہیں انشاءاللہ ان کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پرائس دودھ اور لیکٹیشن تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ دکھ پورا دیکھیں تاکہ آپ کو تمام کاؤز کی ڈیٹیل حاصل ہو سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا دوستو یہ جو زیادہ تر کاؤز آپ کے سامنے موجود ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سیکنڈ نیکٹیشن میں اور کروس بریڈ میں کروس بریڈ گائے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی موسم کو آسانی سے جہ لیتی ہیں اور ان میں امواد کی تعداد بھی بہت کم پہی جاتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی گائے آپ کے سامنے موجود ہیں تمام ماشاءاللہ سید مند اور تندرست ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین آج کی ہماری پہلے نمبر والی جو گائے ہیں وہ جرسی کروس بریڈ میں ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گائے ہیں دوسرے سوئے میں ہیں ابھی چند دن پہلے سوئی ہے نیچے اس کے میل کاف ہے بچڑا ہے مالک جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ دو لاکھ اور نوے ہزار ہے انشاءاللہ اس میں پیار مبادر کمی پیشی ہو جائے گی اس کا جو ایکسپیکٹیڈیو لو ملک ہے وہ بیس لیٹر ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اتنا سانی سے کرے گی جن ہمارے بھائیوں کو پسندہ یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ اس پہ کال یا وٹسپ کر سکتے ہیں لوکیشن اس کی ہے فیصلہ بھائی چک چونسٹ سدار بھائی پاس گھائے آپ دیکھیں ماشاءاللہ کالے تھن ہے مٹھیبر اور بڑا ہیوانہ ہے جرسی کروس بریڈ میں ہیں دوسرا سوئے نیچے بچڑا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھائے ہیں دوستو یہ ہے آج کی ہماری دوسرے نمبر والی گھائے ریڈ فریزین ہے فرسٹ الیکٹیشن میں پہلا سوئے نیچے اس کے میل کافے بچڑا ہے مالک جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ بھی دولاک اور نوے ہزار ہے اس میں انشاءاللہ گنجائش ہو جائے کہ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ پرچیز کے نہ چاہتے ہیں تو اس پہ کال یا وٹسپ کر سکتے ہیں یا فیصلہ بھائی چک چونسٹ سدار بھائی پاس پر ماز ڈیری فارم موجود ہے آپ چاہیں تو فارم پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ گائے کا کلر دیکھیں بڑا ہی خوبصورت ہے ریڈ فریزین کروس بریڈ میں ہے بڑے تھنہیں خوبصورت ہیوانے والی گائے ہیں اس کا جو ایکسپیکٹڈ یولو ملک ہے وہ انشاءاللہ سترہ سے بیس لیٹر کے درمیان ہے انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر کے اتنا دودھی آسانی سے کرے گی ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے پلیز لائک ضرور کیجئے گا تو دوستو یہ ہے ہماری تیسرے نمبر والی گائے فریزین کروس بریڈ یہ بھی کچھ دن ہوئے ہیں اسے سوئی کو نیچے اس کے فیمیل کافے بچڑی ہے ماشاءاللہ کافی بڑا ہیوانہ اس کا تھان بھی بڑے ہیں اور ہیوانہ بھی ماشاءاللہ خوبصورت ایڈر کالٹی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی مالک جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ تین لاکھ اور داس ہزار ہے انشاءاللہ اس پر گنجائش ہو جائے گی ریڈ میں کمی ہو جائے گی اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تندرست اور چست گائے ہیں خوبصورت ہیوانے والی فریزین کروس بریڈ میں نیچے اس کے بچڑی ہے لوکیشن اس کی بھی سیم ہے نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے جن بھائیوں کو پسند آئی ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں کال یا وٹس ایو اس نمبر پر کر سکتے ہیں اس کا جو ایکسپیکٹیڈی لو ملکہ ہے وہ انشاءاللہ اٹھارہ سے اکیس لیٹر کے درمیان ہے اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ آسانی سے اتنا دودھیا کرے گی ویورز یہ ہے آج کی ہماری آخری اور چوتھے نمبر والی گائے یہ بھی فریزین کروس بریڈ میں ماشاءاللہ اس کے آقاد دیکھیں آپ اور اس کے اڈر کالیٹی دیکھیں تھان بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گائے گئے بھی آج کی ویڈیو میں جتنی بھی کاؤز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں سبھی ماشاءاللہ خوبصورت اور تندرستہ ہیں اور انشاءاللہ اچھا دودھ دینے والی کاؤز ہیں مالک جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ تین لاکھ روپے ہے اس میں بھی انشاءاللہ گنجائش ہو جائے کہ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ اس پر کال یا وٹسپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو فیصلہ باد چیک چونسٹھ صدار بائی پاس پر ماز ڈیری فارم موجود ہے آپ وہاں پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی چاروں کاؤز اور ویڈیو آپ کو ضرور پسند نہیں ہوگی اگر پسند نہیں ہے تو پلیز اس سے لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اور ہمیں بھی ڈیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ